آج اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی جب میں یہ بک پڑھ رہی تھی اور جب میں یہ ویڈیوز بنا رہی تھی ایسا ایک بار نہیں میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے جب سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تب سے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے بہت ساری باتیں جب میں پڑھتی ہوں جب میں ان پر ویڈیوز بناتی ہوں تو وہ مجھے انبیلیویبل لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کیسے سبب ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے جانا جا سکتا ہے اس طرح کیسے میں ساتھ ایک بار نہیں ہوا انیکوں انیکوں بار ہوا ہے جیسے کہ میں لاسٹ ویڈیو کا ادھارن دینا چاہوں گی اس ویڈیو میں ایک کمنٹ آئے تھا جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ جھوٹ ہے اس طرح کی بات کہی گئی تھی وہ اپنے جگہ پہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ایک اس دنیا کا ذکر ہے جس کے وشے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں تو یہ بلکل صبحابک سا بھاؤ ہے بلکہ مجھے اچھا لگا انہوں نے اس طرح سے کہا اس لئے کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے من میں یہ ویچار آیا کہ اس چیز پر ڈاؤن تو انہیں کو ویکتی کرتے ہوں گے انہوں نے کمنٹ میں لکھا ہے سب لکھتے نہیں ہوں گے لیکن من میں بھی چار تو بہتوں کے آتے ہوں گے تو اب جیسے میں اپنا آپ کو ابھی ابھی کا ایک انبھاو بتاؤں گی ابھی دو دن پہلے میرے پاس ایک وٹس اپ آیا جس میں ایک بہنجی نے اس طرح کا ذکر کیا کہ انہیں اس پرکاش میں سورنگ سے گزرنے کے انبھاو انے کو باہر ہوئے ہیں اور صرف اس پرکاش میں سورنگ سے گزرنے کے نہیں اس کے بعد کی دنیا کے بھی انبھاو انہیں ہوئے ہیں اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے انبھاو کو سب کے ساتھ شیئر کیجئے تو انہوں نے اتر دیا کہ نہیں مجھے گمشد کی پسند ہے میں پرسیدھی نہیں چاہتی پھر میں نے وہ میسیز ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد پھر میں پاس ایک اور بڑھ سپ میسیز آیا جس میں ایک سسٹر نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس طرح کہ آپ ویڈیوز بنا رہی ہیں اس طرح کہ سپنے آج سے لگ بک 20 سال پہلے کچھ ایک جھلکیاں مجھے سپنوں میں کنٹینوسلی آئی ہے تین چار دن تک مجھے کنٹینوسلی ایک سپنا آیا اور جہاں سے وہ سپنا ختم ہوتا تھا اگلے دن وہیں سے شروع ہوتا تھا اور یہ میرے ساتھ کئی دن ہوا یہ بات انہوں نے مجھ سے ریٹن میں میسیز کے تھرو بتائی نہیں شاید اس کا آڈیو ہے میرے پاس انہوں نے آڈیو میں بتائی لیکن ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ کا انبھاو بہت بہترین ہے اسے آپ آڈیو کے فرم میں اگر سب کے ساتھ شیئر کریں آپ یہ اپنی پہچان نہیں بتانا چاہتی تو آپ اپنی پہچان بتائیں بینہ شیئر کریں اب میں کیوں آپ لوگوں سے کہتے ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی انبھاو آپ لوگوں کو ہوتا ہے تو اسے چاہے آپ اپنی پہچان گوبت رکھیں آپ اپنا نام نہ بتائیں کچھ بھی نہ بتائیں اپنے وشے میں لیکن اس انبھاو کے وشے میں مجھے آڈیو یا ویڈیو جس بھی مادیم سے آپ چاہیں اوشے وٹ سب کریں یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ سب لوگ جنہیں اس طرح کے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں میں کہتے ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ بلیسٹ ہیں ان پر پرماتما اس دوسری دنیا کا راز چاہے ایک جھلکی کے لئے سہی لیکن کھول رہے ہیں اور جب انہیں پرماتما انہیں اس گہرے راج کی ایک ہلکی جھلک دکھانے کے لئے چاہے چنا ہو لیکن چنا ہے تو وہ کچھ بشیش تو ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ لوگ کو اس طرح کا کوئی سندر اندھوگ ہوتا ہے تو آپ اسے سب کے ساتھ شیئر کریں نہ صرف اپنے تقسیمیت نہ کیونکہ اگر آپ اپنے تقسیمیت رکھیں گے تو بہت سارے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے منوں میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیسے سمبھاؤ ہے کیونکہ میں اپنا ایکسپیئنس بتا رہا ہوں میرے من میں کئی بار کیونکہ بہت گہرا جیان ہے بہت ڈیپ ہے جب ایسے انیکوں پائنٹ آتے ہیں جہاں اس طرح کا ڈاؤٹ ہونا سوا بھابک ہے لیکن کیونکہ میری سپریچل یادرہ کافی لمبی رہی ہے اس میں میرے کو بہت سارے ایکسپیئرنس ہوئے لیکن سب لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں کے اچھے اچھے ایکسپیئرنس مجھے ملتے رہتے ہیں تو میرے سامنے بہت سارے ایسے راز کھولتے ہیں جو کبھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کے میسیز آتے ہیں آپ لوگ کے کمنٹس آتے ہیں اور کچھ میرے جو انبھاؤ ہیں کچھ نہ کچھ یہ پرکرتی ایسا کرتی ہے کہ جو ڈاؤٹ میں اپنے من میں لے کے رہتی ہوں اس کو پرکرتی چاہے کچھ دنوں میں چاہے کچھ مہینوں میں یا کچھ سال میں کلیر کر دیتی ہے میں اس ماملے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں پرکرتی میرے سامنے کسی بھی ویدی سے یہ راز کھولتی ہے ایک یقین میرے اندر ڈولپ ہوا لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن ہم نمیت بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے انبھوں کو ویڈیو یا اوڈیو شیئر کریں ہم شیئر کریں ایک سمجھ تھا لوگوں کو تھگا جاتا تھا کیونکہ کوئی بھی آکے کچھ بھی بول دیتا تھا کوئی بھی جو تشاہ چاہ رہے ہیں کوئی بھی آکے کچھ بھی کہتا تھا لوگ اس پر اند وشواش کر لیتے تھے کوئی بھی آکر کہتا تھا لیکن اب اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے ہم لوگ سچے انبھاؤ دور دور کی جانکاریاں آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ سچائی کو سب تک پہنچائیے اسے اپنے تک مت رکھئے پچھلی گھڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب آتما اپنے آتمک سمہوں کے سدستیوں سے ملتی ہے تب وہ کس طرح سے فیل کرتی ہے یہ سبھی آتمک سمہوں جو سدستے ہیں یہ ایک دوسرے کے مطر کے سمان ہے اس نے کہا کی بڑا انوکھا اکلپنی ایسا احساس ہے یہاں منوں کا ایک جانا مانا سا کھچاؤ ہے جو مجھ تک پہنچ رہا ہے میں جیسے پتن کی پوچھ پکڑ رہا ہوں میں وچاروں سے جڑ رہا ہوں میں اپنے گھر پر ہوں یہاں پر ایک آتما جو وہ الگ ہے لیکن پھر بھی ابھین ہے اس طرح کا ایک احساس بیان کرتی ہے جس میں وہ آگے کہتی ہے کہ جو دوسرے گلیاروں میں رہنے والی آتمائیں ہیں وہ پرتھک ہیں الگ ہیں لیکن پھر بھی الگ نہیں ہیں ہم پھر بھی ابھین ہیں ہم پھر بھی ایک ہیں اب جو دوسرے آتمائیں ہیں ان کے ساتھ وہ کبھی کسی بھی کارمک اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے لیکن جو یہ ابھینیتہ ہے یہ اسے احساس دلا رہی ہے وہ سبھی کو جانتا ہے جبکہ اس کا ان آتماؤں سے کبھی کوئی کارمک اکاؤنٹ نہیں رہا ہے یہاں پر کسی کو اجنبی نہیں سمجھا جاتا الگ نہیں سمجھا جاتا یہاں مجھے انیتہ مرجانی کی بھی ایک بات یار آتی ہے انہوں نے بھی اپنی اس مرتو کے بات کے انبھو کے مجھے میں بتایا تھا کہ وہ یہ محسوس کر رہی تھی جیسے ان سے گندہ ہوا ایک نقشہ ہو اور اس نقشے کے چھوٹے سے حصے میں ان کا ستھان ہے لیکن وہ نقشہ ملکہ ایک بنتا ہے یعنی الگ ہے لیکن پھر بھی اب انہیں ایک ہیں کچھ ایسے ہی سندر احساس کا ورنن یہاں پر بھی کیا گیا اب میں آپ لوگوں سے یہ ہی بات کہنا جا رہی ہوں کی کتنے کتنے لوگوں کی ایکسپیرینس ہوتے ہیں کوئی نیر دیتھ ایکسپیرینس سے لوٹ کر آیا ہے کس کو پونر جنم کا ایکسپیرینس ہے کسی نے سوپن میں کچھ دیکھا ہے کسی کو انٹویشنز ہوتے ہیں کسی کسی کے پاس سائیکک پاور ہے کسی یعنی بہت ساری ایکسپیرینس کے لئے میں یہ نہیں کہوں گی ایکچلی شاید کدرت ہی ایکسپیرینس کے لئے کچھ ایک لوگوں کو چنتی ہے تو یہ جو ایکسپیرینس الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طرح سے ہوتے ہیں ان میں similarities نکل کر آتی ہیں اس پہ گور کیا کیجئے آپ کیونکہ جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ الگ الگ cases میں جو الگ الگ طرح سے ہوئے ہیں ان میں کتنی similarities تب آپ کو ستیتہ کا احساس ہوگا میں جب چھوٹی ہوتی تھی اور اپنے بچپن میں کیونکہ مجھے بچپن سے اس طرح کی چیزوں کا شوق رہا ہے تو میں اس زمان میں جانکاری پراپس کرنے کا اس طرح سے اگر آپ ستیتہ کو صحیح مائنے میں سمجھنے کے اچھوک کیونکہ جیسے جیسے یہ سیریز آگے بڑھے گی اتنی نئی جانکاری نکل کر سامنے آئے گی کہ اگر آپ کو ابھی یہ جانکاری unbelievable لگ رہی ہے تو آگے آپ کو بلکل یہ سمجھ نہیں آئیں گے اس جانکاری کو میں اگلی ویڈیو میں continue کروں گی آپ سبھی پرماتم سوندر پریم اور آنط زیدیو برستہ رہی آپ سبھی دیو پرمدھام میں ستھان پراپت کریں آج اس ویڈیو